برکتہ جلالی اور مقدس نام میں دیکھنے سننے والے تمام ناظرین کو میرا سلام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں سلمان مسیح ڈین پی پاسٹ نیوز یوٹیپ چنل کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ واقعہ راول پنڈی میں پیش آیا جہاں پر ایک شاہ نواز نامی شخص نے مفتی نے اپنی ہی ایک شاگردہ مسکان کے ساتھ جو نازیبہ حرکات کی ہیں اس کی پہلے تو جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے ناظرین اس تمام کیس کی تفصیلات لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس میں ایک ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے یہ شاہ نواز کس طریقے سے اس اپنی شاگردہ مسکان کو جو کہ مدست میں پچھلے کچھ سالوں سے وہاں پر حضرت علیم ہے اور پڑھ رہی تھی اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا نئے آنے والے تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ایک نئی اپ ڈیٹ اسی طریقے آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اب اس واقعے کی پوری ڈیٹیل کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں مسکان پچھلے کچھ عرصے سے وہاں پر مدرسے میں پڑھ رہی ہے اور اپنے ہی افتاد شاہ نواز کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے اب ہوا کیا پچھلے دنوں میں اس نے اسی طریقے سے اس کو بلیک میل کیا ملنے کا کہا اس کو اپنے ساتھ موٹسائیکل پہ بٹھایا اور لے گیا اور جس جگہ پر گئے وہاں پر وہ لڑکی کچھ اس کے ساتھ ایسی ٹریجڈی ہوگی کہ وہاں پر بہوش ہوگی اور وہاں پر مبینہ طور پر اب سننے میں یہ ہے کہ وہی پر چھوٹ کے چلے جانے کے بعد جب اس رڑکی کو خوش آیا پتہ لگا تو اس نے سب کچھ سچ بتا دیا اور سچ بتانے کے بعد اب شاہ نواز کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور گرفتاری کے بعد اس کے خلاف برپور طریقے سے ایک چلان بھی تیار کر دیا گیا اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو پچاس ہزار کے ایک مچلکوں پر اس کی زمانت ہوگی اور اس بات پر اب پولیس بھی بہت زیادہ حران ہے کہ ہمارا ایک عدالتی نظام یہ کس طرح کا نظام ہے جو کہ بہت جلد ہی جو ظلم کرتا ہے ستم کرتا ہے ان کو رہائی بھی مل جاتی ہے اور پہلی بات میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا قانون مضبوط ہوتا تو شاید جس طریقے سے جرائی میں اضافہ ہوا ہے جس طریقے سے اب پولیس بھی اس میں کیا کرے اب سمجھنے کی بات ہے کہ پولیس یہاں تو چلان پیش کر سکتی ہے یا پولیس انہیں اریسٹ کر سکتی ہے اگلا کام تو عدالت کا ہے لیکن عدالت جس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنا سلط روی کا شکار ہے جس بڑی مقدار میں ان کے پاس کیسیز ہیں اگر یہ اس کو حل کرنا چاہیں تو میرے خیال میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور عدالتیں بھی بن سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن افسوسناک بات یہ کہ وہ رہا ہو چکے ہیں دوبارہ زمانت پر مزید اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا اس کیس کی جو تفصیلات ہمارے پاس مزید آئیں گی کہ کیا وہ واقعی قصور وار ہے اس کا میڈیکل رپورٹ بھی لڑکی کا میڈیکل کروانے کے لیے بھی دیا گیا ہے اور تمام جو رپورٹ آنے والے کچھ چند دنوں میں اس کے تمام حقائق جو ہوں گئے وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے شکریہ